اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی نے شادی کیا اور مہر مقرر اس نیت سے کیا کہ ہم مہر عدا نہیں کریں گے اور وہ عدا نہیں کیا مر گیا تو کل قیامت کے دن وہ زناکاروں کے صفح میں اٹھائے جائیں گے وہ لوگ جو شادی کرتے ہیں اور مہر عدا کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کی اگر موت ہو جاتی ہے اور بلا مہر عدا کیے ہوئے تو وہ شخص زناکاروں کے صفح میں اٹھایا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی پناہ کتنی سخت وعیدیں ہیں آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مہر مقرر کر لیتے ہیں لیکن دینے کے وقت میں ٹال مٹول ٹال مٹول ٹال مٹول کرتے ہیں جبکہ اگر ہم نے مہر مقرر کر لیا ہے یا جو لوگ شادی میں مہر مقرر کرتے ہیں شادی کر لیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ زندگی کی پہلی فرصت میں مہر عدا کر دے بہتر تو یہ ہے اچھا تو یہ ہے کہ اسی وقت مہر عدا کر دے مجلس میں ہی یہ سب سے اچھا ہے لیکن اگر مجلس میں عدا نہ کیا تو ایک وقت مقرر کر لے کہ فنا وقت تک میں مہر عدا کر دوں گا ایسا بھی نہیں ہوا تو خیر زندگی کی پہلی فرصت میں جب مالی موسیعت ہو جائے اپنے پاس اتنی رقم آ جائے تو فوراں بیوی کو مہر عدا کر دینا چاہیے لیکن اگر کسی نے مہر عدا نہیں کیا اور اس کی وفات ہو گئی اس کی موت ہو گئی لڑکا کی موت ہو گئی تو ایسی صورت میں وہ لڑکا جو میراز چھوڑ کے گیا ہے وہ مرد جو اپنا پیچھے ترکہ چھوڑ کے گیا ہے اس میں سے سب سے پہلے وہ مہر عدا کیا جائے گا جیسے کوئی کسی کا قرض لے کے مر جاتا ہے تو اس کی اولاد اس قرض کو عدا کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح مرنے والا شادی کر کے مہر عدا نہیں کیا اور مر گیا تو اب اس کی اولاد اگر ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ سب سے پہلے ان کے مراز میں سے مہر عدا کرے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوی کا قرض کھا کے مرا ہے بیوی کا قرض لے کے مرا ہے مہر ہوا قرض وہ لے کے مرا ہے لہٰذا فوراً اس کا قرض عدا کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے جنازہ میں جاتے تو آپ پوچھتے کہ کیا اس کے اوپر کسی کا قرض بھی ہے اگر لوگ کہتے نہیں تب تو آپ ان کا جنازہ پڑتے تھے لیکن اگر آپ کو بتایا جاتا کہ یہ شخص قرض دار ہے تو پھر آپ اس کا جنازہ نہیں پڑتے پتہ یہ چلا کہ قرض لے کر مر جانا یہ بڑا سنگین ہے اور بیوی کا مہر بھی قرض ہے اگر آپ نے عدا نہیں کیا مر گئے تو آپ کے ترکے میں سے مہر دینا پڑے گا اس کو دیا جائے گا یہ قرض ہے اور بعض لوگ کرتے کیا ہیں شادی میں مہر تو مقرر کر لیتے ہیں لیکن بیوی پر اسرار کرتے ہیں بیوی سے زید کرتے ہیں کہ میرا مہر ماف کر دونا میرا مہر ماف کر دونا اب مجبوری میں آ کر کے وہ بیچاری ماف کرتی ہے تو یہ معافی معافی نہیں ہوئی وہ دل سے ماف نہیں کرتی ہے ہاں خود بخود اگر وہ دل سے ماف کر دے کہ ہم آپ کا مہر ماف کر دیے تو خیئے جب مہر ماف کر دیے تو آپ کا مہر ماف ہو گیا لیکن پہلے سے آپ کا توقع ہے آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میری بیوی جو ماف کر دیتی اور آپ اس کو پریس کر رہے ہیں کہ تو ماف کر دو پھر وہ اس نے ماف کر دیا شرم لحاظ سے تو پھر ایسی مافی مافی نہیں ہوگی لہذا سب سے پہلے مہر ادا کر دیں اور اگر بیوی خوشی سے ماف کر دے تو وہ ماف ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو مہر ادا کرنے والا بنائے آمین یارم